کرناٹک ہائی کورٹ کا حضاب علی مامنے میں جو فیصلہ آئے اسے بات کرنے کے لئے ہمیں ساتھ بھوپال کے ودھائیک اور آل انڈیا مسلم پسلالہ بورٹ کے ممبر عریف مسوس صاحب ہیں عریف بھائی یہ جو فیصلہ آئے تو اس کو کس نجر سے دیکھ رہے ہیں آپ یہ فیصلہ ابھی پورا پڑھا نہیں ہے لیکن جو ٹپنیاں سننے میں آئی ہیں وہ اس سے میں سہمت نہیں ہوں اور اگر ایسی ٹپنی کری ہے انہوں نے کہ یہ آنیوارے نہیں ہیں اسلام کا ایک فرض نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے اور اس کو ہم لوگ چیلنج کریں گے سپریم کورٹ جائیں گے بات اس بات پہ انہوں نے کہا کہ اسکول یونی فارم میں ہجاب سامل نہیں ہے اسکول یونی فارم کا پالن کیا جائے نہیں اسکول یونی فارم کورٹ کے لئے کبھی بھی ہم نے منع نہیں کرا لیکن سر ڈھکنا اور نہیں ڈھکنا یہ کیسے روکا جا سکتا اگر ایک لڑکی سر ڈھک کر آنا چاہتی ہے اسکول میں اسکول کا کلر ہو سکتا ہے اس کا کلر ہو سکتا ہے لیکن باندھ کرنا آئے یہ نہیں ہو سکتا جس طریقے سے کرنیٹک میں سب کو لے کہ بڑا ویواد ہوا بھاگوہ سنگٹھن اسکول کالیج میں گھوز گئے تو اس سب کو لے کہ کیا سوچیں آپ سب مجھ سے پسند ہو میں جو دیجے دیکھ رہا ہوں یہ دیش کے لئے اچھی چیزیں نہیں ہیں جن چیزوں پر ڈسکیشن ہونا چاہیے ان پر نہیں ہوتا جن چیزوں پر ہونا چاہیے ان پر ہوتا ہے یہ اچھا نہیں ہے یہ سب نفرت بانٹنے والے کام ہیں یہ لڑانے والے کام ہیں ایک فرنڈیمنٹل رائٹس کی لڑائی ہے فرنڈیمنٹل رائٹس یہ ہے کہ ہمیں ہماری مذہبی آزادی ہے ہمیں اپنے اڈریس کی آزادی ہے اسکول یونی فارم کا اسکول کے کیمپس میں انیوارے ہونا بلکل ٹھیک ہے لیکن اس انیوارے تاکہ اندر کلر کا ہونا تو ٹھیک ہے لیکن میں کنون سا کپڑا پہنوں کلاب برانڈنگ کا ہوگا کہ اس برانڈنگ کی پہنوں اس برانڈنگ کی نہیں پہنوں یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا آپ لوگ بیٹھک کریں گے کوئی تاریخ تاریخ ہوئی دیکھئے میں اس سے سہمت بلکل نہیں ہوں اور میں آپ سے کہوں گا کہ گاندھی پریوار کی بڑی قربانی آئیں دیش کے لیے بھی ہیں اور پارٹی کے لیے بھی ہیں اور اس طرح سے ایسی بات کرنا بلکل اچھی بات نہیں ہوگی اور سچا ہی ہے کہ اس کے بینہ ہم لوگ ادھور ہیں بڑے لیڈرز کو کیسے جواب دیں گے سب نہیں بڑے لیڈرز کو سوچنا چاہیے ان کی خود کی قربانی ہے ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ حالات سے متاثر ہو کے کیوں گھبر آ رہا ہے پہلے بھی تو کانگرس نے بہت سنگرش کیا دیش کو آزادی کا اصل میں بہت سارے لوگ کانگرس کی آئیڈالاجی سے واقف نہیں ہیں جس پہ آپ کبھی کبھی دیکھتے ہوگے کہ کانگرس کبھی ادھر پکس میں بولنے والا لگتی ہے کچھ نیتہ ادھر بولنے لگتے ہیں تو نیتہوں وہ سمجھنا چاہیے کہ کانگرس کی آئیڈالاجی یہ ہے کہ کانگرس دیش کی بنانے کے لیے دیش کو بڑھانے کے لیے بنی ہے ستہ پانے کے لیے نہیں بنی کانگرس ایک آئیڈالاجی کی روپے لڑے گی اور اس لڑائی کو لڑنے کے لیے گاندھی پریوار کی ضرورت ہے شکریہ یہ تھے آرے پانسو جن کا کہنا ہے کہ کانگرس پریوار کی جرگوہت ابھی گاندھی پریوار کی کانگرس کو جرگوہت ہے اور گاندھی پریوار کے ساتھ پوری کانگرس کو ایک جوٹ ہونا چاہیے ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ساتھا ہی ساتھا ہی ساتھا ہی کو مجھنے پرسنال لگ آئیڈ کی بیٹھا کے جس پہ سپیم کورٹ میں چیلنج کرنا کیا جائے گا ہی جاپالی معاملے پر اس طرح فیصلہ کیا جائے گا جای شاید کی دیوپی نویز پوپال